اس غزوے تبوک کا نام غزوے فازحہ بھی رکھا گیا ہے اس لیے کہ منافقین کی زلت و خاری اور فضیحت کی ایسی شاندار مثال اس غزوے میں پیش کی گئی آپ پیارے آقا کے جانے کا وقت ہے آپ کے وسال کا وقت ہے منافقین کا کچھا چھٹا تو کھلنا ضروری تھا اس غزوے سے پہلے آپ برداشت کیے جا رہے تھے ہم بھی وہی احادیث بیان کرتے ہیں اور منافقین کو برداشت کرو ہم تو ابھی اٹھے ہی نہیں ہیں پیارے آقا تو غلبے میں تھے انسل فیہ القرآن مدل لنناسی و بینات من الہداء والفرقان قرآن شنید کی روشنی میں قلوم دین اور روحانی سکون کے حصول کے لئے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیجئے جزاک اللہ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في کتاب اللہ يوم خلق السماوات والارض منها اربعات حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركین کافتا كما يقاتلونكم کافتا واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادة في الكفر يضل به الذین کفروا يحلونه عاما ویحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زینا لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرین یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا في سبيل الله اثتاقلتم الى الارض اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل سورة التوبام اعلان براعت کفر و مشرقین سے اہل کتاب یہود و نصارہ سے رب تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ دنیا کفر سے بیزار ہے بری ہے اللہ رب العزت کا کفر سے کوئی تعلق نہیں اہل کتاب سے براعت کا تذکرہ کیا گیا ان کے کفر کی ان کی کفریہ علامات بیان کی گئی جس میں اپنے راہبوں کو یعنی اپنے مولوی اور پیروں کو معبود بنا لینا یعنی رب تعالیٰ کے اختیارات میں انہیں اختیار دے دینا حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے کسی عمل کے جائز و ناجائز قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے بنانے والا زندگی گزارنے کا طریقہ دینے کا سب سے زیادہ مستحق ہے عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی شئے بنانے والا ہی اس کے استعمال کا طریقہ طے کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کے نقصان سے بچنے کا سارا نظام بنانے والا ہی دیتا ہے پھر اس کائنات کی سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات حضرت انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بنانے والا نہ دے بلکہ دوسرے اس کے لئے حلال و حرام متعین کرے اس کے لئے زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے متعین کرے اس کی صبح و شام غمی خوشی شادی بیاں موت میت عبادت معاشرت کے طریقے انسان تے کرے کوئی اور تے کرے غیر اللہ کی طرف سے انسان کو قانون دیا جائے یہ سراسر ناانصافی ہے اور سراسر عقل کے خلاف ہے ہم ایک معمولی شے کے لئے تو تے کرے کہ اس کا استعمال کا طریقہ اس کا بنانے والا دیں گا اور اتنا بڑا انسان یہ ساری خوبی اور کمالات کا حمل اس کے عادتیں اس کے طریقے سلیقے ہر شے کا مالک کوئی اور بن جائے بنانے والے کے علاوہ یہ سراسر ناانصافی ہے لہذا اہل کتاب نے یہی ظلم کیا تھا انہوں نے اللہ کے حلال کو حلال نہیں جانا اپنے راہیبوں مولویوں پیروں کے حلال کو حلال جانا ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام جانا اللہ رب العزت نے ان کے اس کفر کو بیان کیا ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ایسا ہی کفر مشرقین مکہ بھی کرتے تھے ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے گزشتہ درس میں بتلایا گیا تھا سال میں بارہ مہینے ہیں اور یہ ابتدائے آفرینش سے اس کائنات کی پیدائش کے دن سے یہ نظام چلا رہا ہے دنوں سے ہفتے ہفتوں سے مہینے مہینوں سے سال یہ ترتیب چل رہی ہے اور سال میں بارہ مہینے ہیں بارہ مہینوں کے سلسلے میں مشرقین مکہ کی ایک غلط حرکت مشرقین مکہ کی ایک گمراہی جو کہ ان آیات میں بیان کی گئی اور خصوصیت کے ساتھ دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا ادھر یہودیوں نصرانیوں نے کیا کام کیا ادھر مشرقین مکہ نے کیا گمراہی اختیار کی بارہ مہینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس کائنات میں تاریخ انسانی کی ابتداء سے ساری قومیں سال کے بارہ مہینوں پر متفق چلی آ رہی ہے لیکن لوگوں نے ترتیبیں الگ الگ رکھی ہے ایک ہے قمری ترتیب چاند کے نظر آنے پر مہینہ شروع ہوتا ہے چاند کے نظر آنے پر ختم ہوتا ہے ایک ہے شمسی ترتیب ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کے یہاں بکرمی ان کا سال الگ ہوتا ہے پارسیوں کا الگ ہوتا ہے رومیوں کا الگ ہوتا ہے بارہ مہینوں کے سال ہوتے ہیں لیکن سال کے شروع اور ختم مہینے کے شروع اور ختم کی ان کی اپنی اپنی ترتیبیں ہیں دنیا میں مشہور دو ترتیبیں ہیں ایک شمسی ایک قمری لیکن شمسی اور قمری ترتیب میں اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں کے لئے آسان کونسی ہے انسانوں کو تاریخ کے سمجھنے میں مہینے کے شروع اور ختم کے سمجھنے میں سب سے زیادہ آسان کونسی ترتیب ہے اگر ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اسباب و وسائل سے کس و دور جنگلوں بیابانوں پہاڑوں میں رہنے والے لوگ جن کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں پہنچا کوئی جنتری نہیں پہنچی جن کے پاس سال اور مہینوں اور دنوں کے متعین کرنے کا کوئی عالی موجود ہی نہیں ہے اب وہ اگر مہینے سے مہینہ گننا چاہ رہے ہیں اپنے کاموں کے لئے اپنی ضروریات کے لئے اپنے علم کے لئے اپنی غمی خوشی کے لئے وہ کیسے تیہ کرے کہ کونسا مہینہ کونسی تاریخ ہے چاند کا حساب تو سب سے زیادہ آسان ہے ہر شخص چاند کو آسمان میں تلاش کر کے اس کی پہلی تاریخ بھی جان سکتا ہے اور پھر وہاں سے روزانہ ایک 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 دن شمار کرتے کرتے جب چاند غائب ہو جائے اور پھر اچانک ویسے ہی باریک دھاگے کی طرح معمولی تار کی طرح نظر آئے تو پھر وہاں مہینہ ختم ہونا اور نیا مہینہ شروع ہونا عام انسان بھی اسے سمجھ سکتا ہے اور طے کر سکتا ہے کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے کم ختم ہو رہا ہے لیکن شمسی مہینہ بغیر اسباب و آلات کے بغیر کیلینڈر و جنتری کے بغیر کسی آلے اور سبب کے عام انسان نہیں سمجھ سکتا کون سورج کو دیکھ کر سمجھیں گا کہ آج پہلی تاریخ ہے آج دوسری تاریخ ہے اگست کی آج کون سی تاریخ ہے سورج کو دیکھ کر کون اندازہ لگا سکیں گا لیکن چاند کو دیکھ کر معمولی سے معمولی شعور والا انسان بھی اندازہ متعین کر سکتا ہے شریعت متحرانے شمسی تاریخ کے استعمال کی اسے متعین کرنے کی اس کا کیلینڈر بنانے کی اس کا استعمال کرنے کی عجازت دی ہے ملکل استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سارے مسلمان شمسی کیلینڈر ہی کا استعمال کرے اور قمری تاریخ کا وجود ختم ہو جائے تو سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے اس لیے کہ شریعت اسلامی کے حکامات اس کے مزامین اس کے حلال و حرام یہ سب قمری تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں قمری مہینوں سے جڑے ہوئے ہیں اگر قمری مہینوں کا تعین اس کی تاریخ کا علم اس کے دنوں کی سمجھ مسلمان نے کھو دی مسلمان نہیں جانتا ہے اسے پتہ نہیں ہیں تو سارے مسلمان گنہگار شمار ہوں گے اجازت ہے شمسی تاریخ کے استعمال کی لیکن ترجیہ اور حکم یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اپنے شرعی معاملات میں تو قمری تاریخ ہی کا استعمال کیا جائے ربیع الاول چار چار بہرے لے کر آیا تھا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کہ چار عظیم واقعات ماہ ربیع الاول میں ہوئے تھے ویسے اپریل کا مہینہ تھا بارہ اپریل بیس اپریل تھی اور بارہ ربیع الاول جو کہ مشہور قول ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور بیس اپریل نو ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے جو کہ مشہور ہے پیر کا دن تھا ربی الاول کا مہینہ یہ چار چار بہاریں لے کر آیا ربی الاول اس سے جڑا ہوا ہے پھر اس کے بعد رمضان قمری مہینے میں آتا ہے حج قمری مہینے میں ہوتا ہے اسی طرح سے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا چار حرمت والے مہینے وہ بھی قمری مہینے ہیں چار حرمت والے مہینے تین ایک ساتھ آتے ہیں ذلقادہ ذلحجہ محرم اور ایک الگ آتا ہے رجب یہ چار مہینے ہیں قمری مہینے ہوتے ہیں اسی طرح سے روزے رکھنے کی ابتداء انتہا یہ قمری مہینوں سے ہوتی ہے عید کے دن متعین قمری مہینوں سے ہوتے ہیں لہٰذا عورتوں کی عددت کا معاملہ یہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے تیع کیا جائے زکاة کی ادائیگی یہ بھی قمری مہینوں سے حساب لگایا جائے اس لیے کہ اگر شمسی مہینوں کے حساب سے زکاة ادا کی جائیں گی تو ایک بات صاف ہے کہ قمری اور شمسی مہینوں میں سال میں ایک سال میں دس دن کا فرق ہو جاتا ہے جیسے شمسی مہینوں میں اکتیس کے بھی دن ہوتے ہیں مہینہ ہوتا ہے قمری مہینوں میں کوئی دن اکتیس کا نہیں ہوتا ہے انتیس تیس انتیس تیس یہی ترتیب ہوتی ہے اب سال میں دس دن قمری مہینوں میں کم ہوتے ہیں شمسی مہینوں میں زیادہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہر تین سال میں ایک مہینہ کم ہو جاتا ہے قمری میں ہر تین سال میں ایک مہینہ کم ہو جاتا ہے اب اگر شمسی مہینوں کے اعتبار سے زکاة ادا کی گئی جنوری فیبراری کے اعتبار سے زکاة ادا کی گئی تو ہر تین سال میں ایک مہینہ کم ہو گیا شمسی مہینوں کے اعتبار سے شمسی سالوں کے اعتبار سے چھتیس سال مسلسل زکاة ادا کرتا رہا تو اس نے ایک سال کی کم زکاة دی اور اگر قمری مہینوں کے اعتبار سے زکاة ادا کی گئی تو پھر ہر سال کی برابر زکاة ادا ہوئی لہذا یہی طریقہ یہی تاریخ خصوصاً اسلامی احکامات کے پورا کرنے میں استعمال کیا جائے اب ہم جن ممالک میں رہتے ہیں یہاں پر تنخواہوں کی ملازمین کے تنخواہوں کا نظام شمسی تاریخوں کے اعتبار سے ہے تو ٹھیک ہے اس کی بھی اجازت ہے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مسلمان اپنے اختیار سے جب کوئی تاریخ کا استعمال کر سکتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ حرام سے شروع ہوتا ہے محرم انتہائی عظیم الشان مہینہ ہیں لہذا احتمام کے ساتھ اس تاریخ کا لہذا پاس رکھا جائے اسے یاد رکھا جائے ہم اب اتنے سارے لوگ موجود ہیں اسلامی شعور رکھنے والے قرآنی ذوق رکھنے والے ہم اپنا اپنا جائزہ لے کہ ابھی ہجری سال کونسا چل رہا ہے کس کس کو یاد ہے کونسا مہینہ چل رہا ہے اور کونسی تاریخ ہے آخری تاریخ کب آتی ہے اور رمضان کے علاوہ چاند دیکھنے کا ہم میں سے کتنے لوگ احتمام کرتے ہیں جنہیں قرآنی ذوق نہیں جنہیں اسلامی شعور نہیں وہ تو رہنے دیجئے لیکن قرآن کریم کا طالب علم ہونے کی ایسیت سے رمضان کے علاوہ اور کونسے مہینے میں ہم احتمام کے ساتھ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں کہ پتا چلے کہ مہینہ ختم ہوا ہے اور شروع ہے چلیے چاند نہیں دیکھ رہے ہیں تو اخبار کتنے دیکھتے ہیں رات سونے سے پہلے پہلے حلال کمیٹی رویت حلال کمیٹی کے لیٹر پیٹ کا ان کے اعلان کا ویٹس اپ فیس بک پر ہم کتنا انتظار کرتے ہیں کتنا ہم فون کر کے بتا کر کے پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ آج تاریخ آخری ہو گئی ہے کل سے ایک تاریخ ہے یا پھر کل ایک تاریخ نہیں ہے کل تیس ہے ہم میں سے کتنے احتمام کرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا چاہیے ہمارے بچوں کو گھر میں کیا پتا ہے کہ کونسا مہینہ چل رہا ہے بارہ مہینوں کے نام یاد ہے نہیں یاد ہے یہ ساری چیزیں احتمام سے تعلق رکھتی ہے اور مسلمان کو اس کی تاقید کی گئی ہے اس کا احتمام کا حکم ہے اگر مجموعی طور پر سارے مسلمان اگر کمری تاریخ کو بھلا بیٹھے تو سب گنہگار ہوں گے اب اپنے گھر میں دیکھ لیجئے سارے گھر کے افراد میں کسی کو بھی کمری تاریخ کا احتمام نہیں ہے یاد نہیں ہے سب گنہگار ہو رہے ہیں محلے والے ایک مسجد کے سارے مسلمان انہیں اگر پتا نہیں ہیں ایک شہر کے سارے مسلمان اگر انہیں پتا نہیں ہیں سب گنہگار ہوں گے لہذا یہ شریعت اسلامی کا حکم اس کا علم حاصل کرنا چاہیے تو بارہ مہینے اس میں چار مہینے تھے جن کا احتمام ابتدا سے چلا رہا تھا چار مہینے حرمت والے مہینے احتمام سے اور خصوصاً ملت ابراہیمی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً دیڑ ہزار سال تک بڑے احتمام کے ساتھ ان چاروں مہینوں کا عدب احترام ہوتا رہا اور اس میں کرنے کے اور نہ کرنے کے کاموں کا احتمام ہوتا رہا لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے کچھ پانچ چھ سو سال پہلے اس حرمت والے چار مہینوں کے سلسلے میں ملت ابراہیمی کی حامل جزیرت العرب میں رہنے والی قومیں گمراہی کا شکار ہو گئی ان کی گمراہی کیا تھی ان کی گمراہی یہ تھی کہ ان چار مہینوں کو تو وہ مانتے تھے سال میں چار مہینے حرمت والے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اس میں جنگ و جدال نہیں ہے اس میں کسی پر ظلم نہیں ہے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے یہاں تک کہ اپنے باپ کا قاتل بھی اگر ان چار مہینوں میں نظر آتا تو اسے بھی اوف نہیں کیا جاتا یہ احتمام ہوتا لیکن اگر کسی برسر اقتدار کسی غلب و طاقت والے قبیلے کو ان چار مہینوں میں سے کسی میں جنگ درپیش ہو گئی جنگ اس کے لئے لازمی ہو گئی تو اس کا سردار اعلان کر دیتا کہ اس سال یہ حرمت والا مہینہ آگے کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں کسی قبیلے کو جنگ کرنی ہے وہ اعلان کرتا کہ اس سال حرمت والا مہینہ محرم نہیں ہے سفر ہے سفر کا مہینہ محترم ہوگا حرمت والا ہوگا لڑائی جھگڑا اس دن بن ہوں گا اس مہینے میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوں گی محرم میں اس مہینے لڑائی ہوں گی اگلے سال پھر اعلان کر دیتا کہ حضب معمول اس سال محرم ہی کا مہینہ حرمت والا ہے تو اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو آگے بڑھا دیا جاتا چار مہینے تو وہ مانتے تھے لیکن اس کی تعیین کو نہیں مانتے تھے یہ چار ہی حرمت والے ہیں ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب آگے پیچھے کر دیتے اور پھر اس سردار کے اعلان پر بقیہ سارے کے سارے لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں قرآن مجید میں اہل کتاب کی گمراہی کے بعد مشرقی نے مکہ کی گمراہی بیان کی گئی کہ اہل کتاب کی گمراہی یہ تھی کہ وہ اپنے مولویوں اور پیروں کے حرام کو حرام جانتے قرآن کے حرام کو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں جانتے اور ان کے مولوی اور پیر اگر اللہ کے حلال کو حرام کر دیتے یا حرام کو حلال کر دیتے وہ اسے تسلیم کر لیتے ایسے ہی مشرقین مکہ اپنے سردار کے فیصلے پر حرمت والے مہینوں کو آگے پیسے کر دیتے انہوں نے بھی اپنے سرداروں کو رب بنالیا تھا اس لیے کہ حرام کو حرام اللہ نے ٹھرائیا ہے ان مہینوں کی عظمت و حرمت اللہ رب العزت نے متعین کی ہے یہ مشرقین مکہ اپنے سرداروں کے فیصلے پر اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے تھے تو اللہ کے اختیارات میں انہوں نے اپنے سردار کو شریک ٹھرائیا ان دونوں کی گمراہی کو ساتھ ایک ہی رکو میں آگے پیچھے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لہذا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان چار مہینوں کی حرمت کو تو باقی رکھا اس کی گمراہی کو آپ نے ختم کر دیا اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی اصلاح فرمائیں چار مہینوں کی حرمت باقی رہی اور حکم ہوا کہ اے ایمان والو ذالک الدین القیم یہی دین قیم ہے یہی مضبوط دین ہے بعض مفسرین نے دین سے مراد یہاں پر حساب کہا ہے دین کے معنی حساب فرمایا یہی مضبوط حساب ہے کہ یہ چار مہین حرمت والے ہیں لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور ظلم کیا ہے ان مہینوں کو آگے پیچھے مت کرو سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے حرام کو یہ حلال قرار دے دے اور اللہ کے حلال کو یہ حرام قرار دے دے لہذا ظلم مت کرو اپنے آپ پر اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کسی پر بھی ظلم کرے تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی اور پر ظلم کرے تو یہ اس پر ظلم تو ابھی ہوا ہے بہر صورت اس ظلم کا اسے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے تو ظلم تو اپنے آپ پر ہی ہوا اللہ رب العزت کے یہاں باز پرس ہونی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ایسا انصاف والا نظام نازل فرمایا جس نے ظلم کو آنے کے لیے معمولی راہ بھی نہیں رکھی ہے قرآن کریم نے اعلان فرمایا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر فرض کر دیا لکھ دیا ہے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفَ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنَ وَالْسِنَّ بِالْسِنَّ وَالْجُرُوحَ قِسَاسِ صاف طور پر فرمایا جان کے بدلے جان کان کے بدلے کان آنک کے بدلے آنکھ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے جیسا زخم ویسے زخم کے بدلے میں ویسا زخم اگر ہم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن کیسا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو مجموعی طور پر کہا لیکن یہ آیت مبارکہ خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پیارے آقا نے قسم کھالی کہ میں ستر کافروں کا اسی طرح مصلح کروں گا جیسا میرے چاچا کے ساتھ انہوں نے کیا ہے ستر کافروں کا یہ حال کروں گا اللہ نے فرمایا اگر آپ بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیجئے جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں اور کیسے انصاف کروں گے جس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم اس کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے ایک شخص نے ہمیں تمہچہ لگایا ہے اب ہم جب اس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو ہم بدلے کے وقت پورا اندازہ متعین کریں گے کہ جب اس نے مجھے تمہچہ لگایا تھا اس وقت اس کے غصے کا لیول یہ تھا اس کا تیمپریچر اتنا تھا اس کا ہاتھ اتنے سینٹی ڈگری پیچھے گیا تھا اور پھر آیا تھا تو فلا جگہ پر اتنے سے اتنے گال پر یہاں سے یہاں تک ان چار سے پانچ انچ پر اس انداز سے پڑا تھا کہ مجھے اتنا اتنا اس کا اثر ہوا تھا لہذا میں بھی اسی انداز سے اپنا ہاتھ لے جا کر اس پر ویسے ہی تمہچہ رسید کروں گا اتنا احتمام تو نہیں ہونا قرآن نے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّصَابِرِينَ اگر آپ صبر کرو تو یہ صبر صبر کرنے والوں کے لئے بہت خوبصورت ہے بہت بہترین ہے تو تاقید و تلقین ہوئی کہ بدلالی جئے لیکن انصاف کے ساتھ اور انصاف جب کرنے کی بات آئے تو آپ سے زیادت ہی نہ ہو اگر زیادت ہی ہوں گی تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا لہذا مسلمانوں کو درگزر کرنے کا حکم ہوا کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے یہ ایک دوسرے کو درگزر کریں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اس سے زیادت ہی ہو گئی ہم زیادت ہی نہ کریں یا تو انصاف کریں یا تو صبر کر لیں تو مسلمان کا حق بڑا عظیم و شان ہے مسلمان کا عدب و احترام اس کی وقعت اس کا روح زمین پر وجود اس کی اہمیت انتہائی جامعہ ہے لہذا مسلمانوں کو آپسی بھائی چارے کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترحم کی نرمی کی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بڑی تعقید فرمائی گئی ہے اور اسے معاف کر دینے پر بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں معاف کر دینے پر کیا ہوتا ہے معاف کر دینے پر ایگو ہٹ ہوتا ہے معاف کر دینے پر شرم آر ہوتی ہے معاف کرنے پر ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں معاف کر دینے پر لوگ کہتے ہیں بدلہ نہیں لے سکا ہے اس سے ہو نہیں ہے سکا ہے اس لیے اب جب ہم چپ ہو گئے ہم نے ذلت محسوس کر لی لیکن معاملہ جدر ادھر ہو گیا لیکن جھگڑا ختم ہو گیا ہمارے چپ ہو جانے پر صبر کر لینے پر اختلاف ختم ہو گیا جھگڑا رفو دفو ہو گیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ تمہارے صبر کر لینے پر اگر معاملہ اختلاف ختم ہو رہا ہے جو عزت کم ہو جائیں گی کل میدان محشر میں مجھ سے لے لینا انا زامن میں زامن ہوں کل میدان محشر میں وہ عزت میں تمہیں دلاؤں گا جس دن سب زلیل ہوں گے اس دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشل کوٹے میں اگر کسی کے لیے عزت رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ دنیا میں اس نے مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور لڑائی سبڑوں کو ختم کرنے کے لیے زلت برداشت کر لی تھی آج میدان محشر میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ عزت لوٹا رہے ہیں ہماری صورتحال عجیب و غریب ہے ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے بڑے بدلے لینے والے ہیں لیکن جہاں بدلہ لینا ہے وہاں بھی کی بلی بنے ہوئے ہیں خاندان میں آپس میں لڑائی محلے میں لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے محلے تو ایسے آپس میں مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے ہیں کہ آج بلیاں اور کتے ان کو دیکھ کر لڑنا سکھ رہے ہیں ایسی عجیب و غریب حالت ہو رکھی ہے اور یہ ہمارا پٹا یہ گرین پٹا یہاں سے لے کر روشن گیٹ آگے تک چلے جائیے بس اللہ ہی رحم کرے ان کے حال پر وہ حد کی ہے انہوں نے آپسی اختلاف و انتشار اور لڑائی جھگڑوں کی اور جب باطل سے لڑائی کی بات آئے تو پھر تو بڑی پریشانی ہے باطل کے ساتھ انصاف باطل کے ساتھ رحم اور باطل کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ یہ سارے فضائل جو مسلمانوں کو معاف کرنے کے تھے ہماری مولوی برادری نے یہ سب کافروں کو معاف کرنے پر فٹ کر دیے ان کو معاف کریے ان کے ساتھ درگزر کریے اور اللہ رب العزت نے اسلام محبتوں والا نازل فرمایا ہے امن اور شانتی والا نازل فرمایا ہے یہ امن شانتی محبت مسلمانوں کی آپس کی درمیان کی تھی آپس میں تو بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑے بھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف و انتشار ہے اور پھر دنیا کفر ان سے اس آس باز ہو رہی ہے کیسی عجیب و غریب صورتحال ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا اَنفُسَكُمْ اے مسلمانوں تم اپنے آپ پر ظلمت کرو ظلم تو ایسے بھی حرام ہے ہر حال میں ظلم حرام ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان چار مہینوں میں ظلم کی اجازت نہیں ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جیسے مہینے اور دن بدلتے ہیں تو دنوں اور مہینوں کے بدلنے پر اس کی خصوصیات پر نیکیہ جب بڑھ جاتی ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں ان چار مہینوں میں گناہ کرنے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے چار مہینے حرمت والے ہیں ان چار مہینوں میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مسجد حرام میں گناہ کر رہا ہے اور ایسا ہی ہے جیسے احرام کی حالت میں گناہ کر رہا ہے تو احرام کی حالت میں گناہ عام گناہوں سے بڑھ جاتا ہے ایسے ہی مسجد حرام میں گناہ زمین کے دوسری خطوں پر گناہ کرنے سے بڑھ جاتا ہے گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے لیکن وہاں گناہ کرنا اور زیادہ سنگین ترین ہے ایسے ہی ان چار مہینوں میں گناہ یہ بھی انتہائی حیبتناک سنگین ہو جاتا ہے گناہ الگ الگ ہوتے ہیں جیسے زنا یہ تو بدترین گناہ ہے ہی ہر حال میں کسی بھی صورت میں اس گناہ کی شناعت اس کی حیبتناکی سنگینی کم نہیں ہوتی ہے لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب یہ حیبتناکی بڑھ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بدترین گناہ کونسا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا پھر صحابی رسول نے پوچھا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بدترین ہے پیارے آقا نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا زنا تو ہر جگہ گناہ تھا بدترین گناہ تھا لیکن پڑوسی کے حقوق زائد ہوتے ہیں ان حقوق میں اپنے پڑوسی کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنا تھا اس کی بیوی کی عصمت و عظمت کی حفاظت کرنا تھا لیکن اس کے مقابلے میں اسے تارتار کیا ہے داغدار کیا ہے یہ عام زنا سے بدترین زنا ہے اسی طرح سے اسلامی حدود و قیود کی حفاظت کے لیے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد فیسویل اللہ کے لیے اگر کوئی شخص گیا ہوا ہے اس کے گھرانے کی نگرانی حفاظت اس کی دیکھ رہے ایک زائد فریضہ ہوتا ہے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر تو اس کی بیوی مجاہد کی بیوی کی عصمت کی حفاظت اس کی عزت کی حفاظت کرنا اس کا کام تھا یہ جا کر اگر اسے داغدار کر رہا ہے تو یہ دیگر دوسرے زنا سے زیادہ بدترین زنا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہذا ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ کوئی اپنے آپ پر ظلم نہ کرے فلا تظلموا فیہنان فسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا قتال لڑائی زمانے جاہلیت میں نہیں ہوا کرتی تھی ان چار مہینوں میں کوئی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتا تھا باپ کے قتل کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا اسلام نے اپ ٹو ڈیٹ آرڈر لے آیا نازل فرمایا کیا کہا تم ان چار مہینوں میں قتال میں پہل نہ کرو لڑائی میں تم پہل نہ کرو اگر کوئی مشرک قوم ان چار مہینوں کا عدب احترام کرنا چاہ رہی ہے تو تم بھی ان کے اس احترام کا پاس و لحاظ کرو اور ان چار مہینوں میں لڑائی مت کرو لیکن اگر وہ پہل کر دے تو پھر حکم نازل ہوا کہ قاتلوا المشرکین کافا تم سب کے سب مل کر مشرکین سے قتال کرو کما یقاتلونکم کافا جیسے وہ متحد ہو کر تم سے لڑ رہے ہیں سب مل کر پھر ٹکراؤ اب اختلاف مت کرو کیا رہے حرمت والے مہینے ہیں کیسے لڑیں گے کیسے لڑائی کریں گے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عظیم شان نمونہ پیش فرمایا ہے غزوِ طائف کا موقع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہِ ذلقادہ میں ان کا محاصرہ فرمایا چالیس دن محاصرہ رہا پھر طائف والے شکست کھا گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلقادہ کے مہینے میں حرمت والے مہینے میں جن کی ہے لڑائی فرمای ہے آگے اگلے رکو میں غزوِ طبوق تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوق کے لیے جو سفر شروع کیا وہ رجب کا مہینہ تھا ماہِ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے لہذا ان چار مہینوں میں لڑائی میں اب اختلاف مت کرو بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان چار مہینوں میں اسلام میں بھی لڑائی جائز نہیں ہے لڑائی نہیں کرنا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں اگر شروعات وہ کر دے تو پھر صبر نہیں کرنا ہے پھر ٹوٹ پڑنا ہے سب مل کر پھر ٹکرا جانا ہے لیکن عام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان چار مہینوں میں بھی جہاد کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں قتال بس سیف کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں نے قرآن کریم کی جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ستر آیتوں کو منسوخ کر دیا ہے وہ ستر آیتیں جس میں مشرقین سے قتال کی ممانعات تھی اس کی شرطیں تھی اس کی شکلیں تھی ان شکلوں میں قتال کی ممانعات تھی لیکن جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی تو مطلقا قتال کو مشرقین سے قتال کو حلال قرار دیا گیا کہ کسی بھی صورت میں قتال ہو سکتا ہے مشرقین سے تو مشرقین کا قتال مشرقین سے لڑائی مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیتیں مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ مشرقین سے قتال بالعموم جائز ہے یعنی سال کے بارہ مہینے قتال جائز ہے حلال ہے قرآن کریم کی آیتیں تو یہ کہہ رہی ہے یہ آیتیں مفسرین میں بڑے عظیم و شان بزرگ حضرت شکل حدیث محدث اصر مولانا عدریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ستر آیتیں ان آیتوں سے منسوخ ہو گئی ہیں اب حضرت مولانا عدریس صاحب کاندھلوی کو اپنا امام ماننے والے ان کی تفسیروں کے حوالے دینے والے پھر وہی ستر آیتوں کے بہانے بنا بنا کر مشرقین کے لیے ڈھال بنائے ڈھال تیار کرے اور مسلمانوں کو قتال سے روکے اور قتال کے سلسلے میں نرم پہلووں کو پیش کرے یہ فریضہ تو خادیانیوں کا تھا یہ فریضہ تو عیسائیوں کا تھا ایک طویل ترین محنت کے نتیجے میں عیسائیوں نے یہ ماحول بنایا تھا شکاگو کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے یہودیوں نے عرب ممالک میں مسجدوں کی مامت سمال کر وہاں کی خطابت سمال کر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں درس حدیث و درس تفسیر کی مسندیں سمال کر جو تحریف کی ہے شریعت متحرہ میں وہ یہی تو کی ہے کہ ان سترہ منسوخ آیتوں کو اچھالا ہے اوپر اٹھایا ہے اور مشرقین سے متعلق نرم پہلووں کو اجاگر کیا ہے اور جو ناسخ تھی جس نے اسلام کے وقار کو بلند کیا تھا جس نے مسلمانوں کو قائد امت بنایا تھا حاکم امت بنایا تھا غالب امت بنایا تھا عدیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کرنے کا نسخہ ایک سیر پیج فرمایا تھا انہیں چھپا دیا انہیں دس دس نیکیوں کے لئے محض اٹھا کر رکھ دیا یہ عیسائیوں کی طویل ترین محنتوں کا نتیجہ یہودیوں کی شکاگو یونیورسٹی کا آپ شکاگو یونیورسٹی سن چکے ہیں اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہودیوں نے مسلمانوں میں فتنے اور بگاڑ لے آنے کے لئے قرآن و سنت کی تعلیمات اپنے بچوں کو دلانے کے لئے کیسی بڑی یونیورسٹی قائم کی جہاں سارے اسپین کے کتب خانے پہنچا دیئے گئے اور حضرت اللہ میں اقبال جب وہاں پہنچے اور ان کتابوں کو دیکھا اور وہاں کا سارا منظر سامنے آیا تو بڑے افسوس کے ساتھ میں بیان فرمایا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جنہیں دیکھوں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور پھر کرنل عباس نہرو کے رائٹ ہینڈ جب وہ اس یونیورسٹی سے جا کر آئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف کیا تو انہوں نے جن کانوں کے حوالے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھے چشمدید واقعے کو جن کانوں کے سپرد کیا ان سماعتوں نے یہ واقعات ہمارے سپرد کیے تو اس میں بھی سلسلہ موجود ہے محض حلال کی کہانی میں لکھا نہیں ہے یہ آج بھی حیات ہے جن کی زبان سے ہم نے سنا اور جنہوں نے کرنل عباس سے سنا غرض یہ کہ اس یونیورسٹی میں بڑے احتمام کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی جو کوشش کی گئی اس میں سب سے اہم ترین نکتہ وہی ہے جس کے لئے غلام حمد خادیانی کو انہوں نے اٹھایا اور آج محمد مصطفی کا کلمہ پڑھ کے ان سے محبت و عقیدت کے دعوے کر کے ان کی وراثت کا علم اٹھانے کا دعوہ کر کے وراثت نبوت کا ٹھپا اپنے اوپر لے کر خادیانی کا کام عیسائیوں کا کام یہودیوں کے مشن کا کام یہی کہ دنیا کفر سے تو ساری محبتیں الفتیں ان پر سارا رحم و کرام ان کے ساتھ ساری انعیتیں مہربانیاں اور سگے بھائی کے ساتھ سگے چچا کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ میں وہ نفرتیں جیسے ازالی دشمن ہیں یہ ساری صورتحال جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی ہے جس نے مسلمانوں کو تو آپس میں توڑ دیا ہے صحابہ اکرام کے نام لیتے ہیں صحابہ ایسے نہیں تھے صحابہ کے بارے میں علم اقبال فرماتے ہیں تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابی وہ خطا پوش و کریم ہم آپس میں غضبناک ہیں صحابہ آپس میں رحیم تھے ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے والے تھے ہم خطاکار غلطیا کرتے بھی ہیں اور غلطیا دیکھتے بھی ہیں جیسے کسی کی غلطی کا علم ہوا ہے بس اب صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا سورج تو بعد میں طلوع ہوں گا اس بیچارے کی ذلت و خاری کا سورج اس سے پہلے طلوع اللہ کا سورج تو بعد میں غروب ہوں گا اس کی عزت و عظمت کا سورج پہلے غروب ہو لہٰذا ووٹس ایپ اور فیس بوک اور دنیا بھر کی چیزوں کا استعمال کر کہ ہر ہر مجلس کا موضوع اس کی پگڑی اچھالنے میں لگ جاتا یہ ہماری صورتحال صحابہ ایسے نہیں تھے وہ خطا پوش و کریم صحابہ غلطیوں کو چھپانے والے تھے اللہ کے حدود میں اگر زیادتی ہوں گی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہے کو لائے ہو میرے پاس اسے لے جاتے ادھر ہی توبہ تھی اللہ کرا دیتے میرے پاس نہیں لانا چاہیے تھا ایک شخص نے چوری کر لی ایک لڑکی نے چوری کر لی آپ نے فرمایا کہ اسے وہیں توبہ کرا لیتے اللہ معاف فرما دیتے مجھ سے کہہ دیتے میں استغفار کر دیتا لیکن تم نے جب اس کے جرم کو بیان کر دیا تو اب اللہ کی حد تو نافذ کی جائیں گی سزا تو نافذ کی جائیں گی ورنہ جس نے کہا کہ میں زنا کر کے آئی ہوں تو آپ بار بار اسے لٹا رہے ہیں نہیں تم نے نہیں کیا ہوں گا تو یہ مسلمان ہوتے تھے مسلمان کا یہ تعارف تھا اس کی یہ پہچان تھی کہ وہ جرم کو مسلمان پر ثابت نہیں ہونے دیتا تھا مسلمان وہ تھا جو مسلمان کو بے گناہ ثابت کرنے کے چکر میں ہوتا تھا اس کے لیے مغفرت کے بہانے ڈھونٹا تھا گواہیوں کا منتظر ہوتا تھا کہ کسی طرح سے اس کے حق میں گواہی ہو جائے کہ اللہ یہ مغفرت کے قابل ہے لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم زوروں سے مسلمان کی مخالفت میں مسلمان کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش و فکر میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے ہاں ایک بے اعتدالی ضرور ہے غریب کی بے عزتی زوروں سے کرتے ہیں ہاں امیر کے لیے ساری عزتوں کے راستے ہیں امیروں کے سارے جرم چھپائے جائیں گے جرم کس کا چھپانا ہے جسے جرم کا اعتراف ہے اس کا جرم چھپانا ہے جو اپنی غلطی پہ نادی میں اسے اس کے جرم کو چھپانا ہے ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو نادی میں ہم اتنا زلیل کرتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے اب سوش کرتا ہے کہ میں کیوں نادی ہوا میں نے غلطی کا کیوں اعتراف کیا جو توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا زلیل کریا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی توبہ نہ کرنے کی خسم کھا لیتا ہے یہ ہماری صورتحال ہے اور جو ظالم ہیں جو بدماش ہیں مالدار ہم ان کی بڑی عزتیں کر رہے ہیں اور پھر صورتحال یہ ہے کہ ساری مالداریاں سارے عہد منصب ان کے لیے ساری عزتیں ہم نے ریزرف کر رکھی غریب کے لیے سارے حالات بگڑے ہوئے ہیں لہذا اس اعتدال کو سمجھنا چاہیے اور مسلمان نے غیرت مند بننا چاہیے اللہ رزاق ہے یہ تھوڑے ہی رزاق ہے اللہ رزاق ہے اللہ رب العزت روزی دینے والے ہیں امام صاحب صدر صاحب کی غلطی پر اعتراض کے لیے تیار نہیں ہے بچارے مولم صاحب مدرسے کے محتمیم کی غلطی پر نقیر کے لیے تیار نہیں ہے ہماری اب دیگر آفیسس کا پھر کیا کہنا اللہ رزاق کی سنانے والے جب اس حادثے کا شکار ہے تو پھر دنیا دنیا کرنے والے کیا کرے وہ تو وہی رہیں گے وہ تو غلطی میں مبتلا ہوں گے ہی ورنہ تو امام صاحب نے صدر صاحب کو متولی صاحب کو سیکریٹری صاحب کو رب بنا لیا ساری دنیا کو نصیحت ان کو نصیحت نہیں جبکہ سب سے زیادہ مستحق یہی ہے نصیحت کے اس لیے کہ مسجد کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے انہا علیاءہو اللہ المتقون مسجدوں کے متولی متقین ہی ہوتے ہیں نالائقوں نکموں کو نہیں دینی ہے مسجدوں کی تولیت اس کی صدارت انہیں ہٹانا ہے لیکن امام صاحب اگر سج بیان کریں گے تو امت کے سمجھ میں آئیں گا سج ہی بیان نہ کیا جائے تو کہاں سے مسئل حل ہو علم کے ذریعے لیکن پہلے علم کے ذریعے تو حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کیا جائے لہذا اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ مشرقین سے قتال تو سارے سال حلال ہے سارے سال جائز ہے جائز ہے سمجھ لیجئے ورنہ فرض سمجھ لیں گے ہر حال میں فرض نہیں ہے قتال فی صبی اللہ مشرقین سے قتال ہر حال میں فرض نہیں ہے ہر شخص کے لیے فرض نہیں ہے کبھی یہ فرض عین ہوتا ہے کبھی یہ فرض کفایہ ہوتا ہے کبھی جہاد مستحب ہوتا ہے کبھی مستحب بھی ہوتا ہے مستحب کے زمانے میں ہم فرض کرتے بیٹھیں گے یہ بھی اعتدال نہیں ہے ورنہ ابھی نمازوں کے لیے لوگوں کو بلانے کا وقت ہے ہم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں ابھی قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بلانا ہے ہم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں یہ ساری صورت حلیہ نہیں جس پر عمل نہیں ہو سکتا وہ باتیں کرو جس پر عمل ہو سکتا ہے وہ مت کرو جیسے اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کرو اس لئے کہ ہم کو تو عمل کرنا نہیں ہے اس لئے بولو سنتوں کا مذاکرہ نہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم نہیں کیوں اس لئے کہ عمل کرنا پڑے گا اس لئے وہ چرچے ہی میں مطلع ہو باتوں میں وہ رکھو جو عمل نہیں کر سکتے تو قتال ہی کی باتیں ہو رہی ہیں اس لئے کہ عمل کا تو موقعی نہیں ہے ساری زندگی کیا ان کے آبا و اجداد چلے گئے موقع ہی نہیں آیا اس کا اور دیگر جو نیکیوں کا موقع ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ کوئی کر رہا ہے تو اس پر اعتراضات مدارس والے مدارس کا کام کر رہے ہیں تو ان پر اعتراض کیا کر رہے ہیں قتال کی بات نہیں کر رہے ہیں تبلیغ والے اپنے حلقے میں زور و شور سے محنت پر لگے ہوئے ہیں ان پر اعتراض کیا کر رہے ہیں یہ قتال کی بات نہیں کرتے ہیں مسجد کا امام پچیس سال سے جمعہ کا خطبہ پیش کر رہا ہے کیا کیا امام نے قتال ہی کی بات نہیں کیا تو جو کام کرنا ہے ابھی امت کو وہ بتانا ہے یقیناً وہ بتایا جائیں گا لیکن قتال فی سبی اللہ کی آیتیں اگر ہے قرآن میں تو ان کا وجود ضرور سنایا جائیں گا اپنے موقع پر اب سلسلہ آیات میں بات آ رہی ہے تو یہاں سے تو سر نظر ہٹا کر اور آیتوں کو انگھال کر آگے تو نہیں بڑھا جائیں گا سنایا تو ضرور جائیں گا لیکن احتمام سے خصوصیت کے ساتھ ہنگامی پروگرام کر کے اور مستقل محنت و کوشش میں تو وہ دین سنایا جائیں گا جس پر ابھی عمل کرنا ہے تو لہٰذا وہ عمل کیا جائے جو نیکی ابھی ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اسے نہیں ہٹا رہے ہیں اور اسلام کی راہ میں جو پتھر آ کر بیٹھا ہوا ہے بڑا سا اسے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پتھر کو پہلے ہٹاؤ بھائی پہلے یہ ہٹانا ضروری ہے ابھی جو نیکی سامنے وہ کریں گے اللہ اس نیکی کو قبول کریں گا اگلی نیکی کی توفیق دیں گا ساری نیکیوں کی حقارت اور تحقیر دین کے سارے کاموں کو کم تر بتانا اور بس قدال سب سے بڑا کام ہے وہی تو یہ تو بس کام چوری ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ابھی جو ہاتھ میں کام ہیں وہ کریے جو نیکی کا موقع ابھی حاصل ہے وہ کر کے آگے بڑھئے اللہ پاک پھر اگلے مرحلے کے لیے بھی قبول فرمائیں گا اس کے لیے بھی اللہ رب العزت منتخب کریں گا لہذا مشرقین سے قتال کا موضوع تو کھلا ہے صاف طور پر ہے اس میں کسی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ تو غلام احمد خادیانی کا کام کرنا ہے اور نہ دین اسلام کے دیگر اعمال کی تحقیر کرنا ہے دین کے سارے کام مل کر اللہ کی رسی بنتے ہیں اللہ رب العزت اگر چاہتے تو کہہ دیتے وَعْتَسِمُ بِكِتَابِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اللہ چاہتے تو وَعْتَسِمُ بِدِينِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو سب کہہ سکتے تھے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہا وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رسی کیوں کہا رسی جیسے مختلف دھاگوں سے مل کر بنتی ہے بے شمار دھاگوں سے مل کر رسی بنتی ہے ایسے اسلام کے دین کے ہر کام سے مل کر اللہ کی پوری رسی بنتی ہے دین کا ہر کام کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ سب جب بنیں گے تب بنیں گی رسی اور اسے تھامنا ہے اس رسی کا ایک دھاگہ اہم ترین دھاگہ قتال فی سبیل اللہ ہے وہ بھی ایک دھاگہ ہے درس قرآن کی محفل یہ ایک دھاگہ ہے مدارس کی تعلیم ایک دھاگہ ہے نیکی کے خیر کے فلاہ کے رفاہی کام کوئی شخص نماز کے لیے بلائے کوئی شخص کسی کو غلطی کے اوپر متنبع کرے کسی کو جھوٹ سے رو کے کسی کی خیرقاہی کرے شوہر اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے یدیم کی کفالت کرے یہ سب وہ دھاگے ہیں جن کے متحدہ ہونے پر اللہ کی رسی بنتی ہے اور اسے تھامنے کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے اللہ فرمارے کہ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے اللہ کی مدد و نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے لہٰذا ان غلطیوں کے اندر تم مت پڑھو مشرقین مکہ جس گمراہی میں مبتلا تھے اسلام نے اس گمراہی کو ختم کیا اور ان چار مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا اگلی آیت میں اللہ رب العزت مشرقین مکہ کی اس گمراہی کو وضاحت سے بیان کر رہے ہیں نسی کسے کہتے ہیں نسی کہتے ہیں آگے پیچھے کر دینا عدل بدل کر دینا جیسے محرم کو سفر بنا دیتے تھے حرمت والا مہینہ اس سال محرم نہیں رہنگا سفر رہنگا اللہ فرمارے کہ یہ جو نسی ہے یہ جو تقدیم تاخیر کر دینا ہے یہ جو آگے پیچھے کر دینا ہے مہینوں کو زیادت فی القفر کفر میں زیادتی ہے یعنی پہلے تو وہ کافر ہے ہی اس کے بعد پھر اللہ کے حلال کو حرام بنا رہے ہیں اللہ کے حرام کو حلال بنا رہے تو یہ زیادتی ہو گئی اس میں کفر اور بڑھ گیا یہ مہینوں کی تعیین کو آگے پیچھے کر دینے کا کام یہ کفر میں زیادتی کا کام ہے اور اس کے ذریعے کفار گمراہی میں مبتلا ہوتے یحلونہ عامہ کسی سال یہ اسے حلال کر دیتے ویحرمونہ عامہ اور کسی سال اسے حرام کر دیتے اللہ کے حرمت والے مہینے کو کسی سال حلال کر دیتے کسی سال حرام بنا دیتے اور یہ کیوں کرتے ایسا نہیں کرتے کبھی کہ اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا ہے ہی نہیں لہذا تینی مہینے حرمت والے ہوں گے یہ نہیں کرتے ورنہ تو سب آنکھیں کھل دیتے سب ان کے مخالف ہو جاتے تو اتنا بگاڑ لاتے جتنا قابل قبول ہے سب آسانی سے تسلیم کر لیں گے کوئی مخالف پوزیشن کھڑا نہیں ہوں گا اتنی گمراہی ایسے مبتلا کرتے اللہ فرمارے لیواتئو عدتا ما حرم اللہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اتنی گنتی مکمل کر لیں جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے یعنی حرمت والے مہینوں کی گنتی مکمل کر دیتے فیحلو ما حرم اللہ تو یہ کیا کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الحلال ما حلال اللہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا والحرام ما حرم اللہ اختیار نہیں ہے اللہ ارشاد فرما رہے ہے کہ شیطان نے ان کے عمال ان کے لئے مزین کر کے پیش کی ان کے لئے ان کی گمراہی مزین ہو کر پیش ہو گئی مزین ہو کر سامنے آگئی واللہ لا یاہد القوم الكافرین اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے یہاں پر براءت کا بیان مکمل ہوا جو سورة التوبہ سورة البراہ کے شروع سے جل رہا تھا اب اللہ رب العزت یہاں سے مشرقین مکہ کا تذکرہ ختم فرما کر غزوہ تبوک کی طرف چلتے ہیں غزوہ تبوک جو کہ نو ہجری میں رجب کے مہینے میں نو ہجری کو جبکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس آ کر غزوہ ہنین سے فارغ ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دنیا کا ایک سپر پاور ایک بڑی طاقت روم روم اور فرص دو بڑی طاقتیں تھی روم کا بادشاہ حرقل جو کہ عیسائی ہے وہ تبوک کے مقام پر اپنی فوج اکھٹی کر رہا ہے تاکہ مدینے پر حملہ کرے مسلمانوں سے لڑائی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملے میں پیش قدمی کرے ہم تیار ہو کر آگے بڑھتے ہیں لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ازمعین میں نفیر عام ہوا اعلان عام ہوا کہ سب کے سب نکلو حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ قتال کے لیے نکلتے غزوے میں نکلتے تو اعلان عام نہیں کرتے اس لیے کہ منافقین موجود ہوتے ہیں جو بات لکھ کر دیتے ہیں مخبری کر دیتے ہیں مسلمانوں کے پروگرام سے دشمنوں کو آگاہ کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توریہ فرماتے ہیں توریہ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے کہ چلو ہمیں اس طرف کو چلنا ہے اور جب ساری فوج جمع ہو جاتی تو ادھر کو جاتے اور دوسرے راستے سے ادھر پلٹ جاتے اگر جانا ادھر ہوتا تو ادھر جانے کا اشارہ دیتے ہیں ادھر جانا ہوتا تو ادھر جانے کا اشارہ دیتے ہیں مخالف سمت کا اشارہ دیتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں ہوتا تھوڑی دیر آگے کو جاتے اس طرف کو پھر دوسرے راستے سے پلٹ کر منزل کی طرف نکل پڑتے تاکہ دشمن دھوکے میں رہے فریب میں رہے اور منافقین کی سازشے بھی ناکام ہو جائے اور جنگ دھوکے ہی کا نام ہے الحرب و خدعہ جنگ میں تو دھوکہ ہی ضروری ہوتا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا غزوِ تبوک میں ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا صاف طور پر اعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے اور ہر شخص کو نکلنا ہے اور سب کے سب اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال کو پیش کرو اللہ کے دین کو تمہارے جان و مال کی ضرورت ہے بہت تیزی کے ساتھ تیاریہ ہو رہی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا سارا گھر جھاڑ کر لے آنا ایک سوئی دیوار میں رہ گئی تھی وہ بھی جا کر واپس جا کر لے آئے غزوِ تبوک کا واقعہ ہے حضرت فاروق عاظم کا اپنے سارے مال میں سے آدھا مال لے آنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک تہائی فوج کی پوری تیاری کر دینا حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا ساری رات یہودی کے باغ کو پانی دے دے کر مٹھی بر خزورے لے آنا داڑ ٹوٹے ہوئے ہیں خون تپک رہا ہے منافقین ہسی اڑا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرما کر کہہ رہے ہیں کہ عقیل کی خزوروں کو سارے مسلمانوں کے مال پر بکھیر دو اللہ رب العزت اس کی خزوروں کی برکت سے سب کے قربانی قبول فرمالے یہ تبوک کا واقعہ تھا عام اعلان فرمایا اتنی تعداد ہو گئی تھی کہ حضری کا دفتر بنانا ریجسٹر بنانا سب کے نام لکھنا یہ سب ممکن نہیں رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے سے مسلمانوں کو جنگ سے رکنے سے جہاد سے رکنے سے سختی سے منع فرمایا اور جو لوگ رک گئے تھے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا مسلمانوں کو ان سے بائیکارٹ کا حکم دیا اور پھر جب ان کی سچی توبہ کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے ان کی براد کا فیصلہ کیا تو قرآن ہی میں حکم نازل فرمایا وہ وقت وہ تھا جبکہ سخت گرمی کا موسم تھا کھجور پک رہی تھی اور سال بھر کی پیداوار کا سال بھر کی روزی روٹی ان کی دین ان کی دنیا سب کا دار و مدار اسی سیزن پر تھا لیکن حکم تھا کہ یہ سب چھوڑ کر نکلنا ہے رکنا نہیں ہے منافقین نے جیسے ہی سنا کہ سپر پاور سے اتنی بڑی مسلح تربیت یافتہ جنگ جو فوج سے جس کی طاقت جس کی تیاری کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس سے لڑائی ہے تو ہم تو گئے کام سے یہ کہاں سے ان سے فتح حاصل کر سکیں گے لہذا منافقین اجازتیں لے لے کر گھروں کو بھاگ رہے ہیں عذر معذرت پیش کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بھی کچھ لوگوں آگے پیچھے ہوئے کچھ لوگوں کو تعمل ہوا اور سوچنے لگے کہ اتنی دور ہے اتنی گرمی ہے یہ سیزن ہے اور کیسے جائیں صحابہ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر سب کچھ لٹانے کے لئے تیار تھے لیکن کچھ صحابہ کو یہ بھی خیال آیا اور تین صحابہ وہ تھے ایک تو بیمار تھے عمر زیادہ ہو گئی تھی دوسرے دو وہ تھے جو اب نکلتا ہوں تب نکلتا ہوں میرے پاس تیز سواری ہے نکلوں گا ان لوگوں کو جاملوں گا بس یہ سوچنے سوچنے میں پیچھے رہ گئے اور صحابہ پہنچ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس بھی آ گئے اور یہ سوچتے سوچتے رہ گئے اس طرح سے تین لوگ رہے حضرت کعب بن مالک حضرت مرارہ ابن ربی حضرت حلال ابن امیہ میم کعف ہا میم سے مرارہ ابن ربی کعف سے کعب ابن مالک ہا سے حلال ابن امیہ مکہ میم کعف ہا ان تین کے نام یاد رکھنے کا یہ طریقہ یہ تین تھے جو مخلص صحابہ تھے لیکن بس اس انداز سے پیچھے رہ گئے آج کل میں نکلنے نکلنے میں پیچھے رہ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکارٹ کا حکم دیا آگے چل کر بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا سب سے پہلے تو جو رکوع اب تلاوت کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو اس میں رب تعالی نے ڈانٹ پلائی سختی کے ساتھ بیان فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تم تو ایمان والے ہو تم نے اللہ رب العزت سے وفاداری کا اہد کیا ہے تم نے محمد مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تم کو ایسا خیال کیسے چھو کر گزرتا ہے صحابہ جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی چوک گئے اپنے غلطی پر نادم ہوئے اپنے خیال کو بھی انہوں نے غلطی جانا اپنے خیال کو بھی انہوں نے غلطی جانا صحابہ وہ تھے ان کے غلام کیسے ہونے چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نکل پڑے تیاری کر کے اور پھر منافقوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے سخت ناراضگی کا بیان فرمایا آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ صورت کے ختم تک بڑی سختی کے ساتھ رب تعالی نے منافقین ہی کے بارے میں بیان فرمایا لڑائی تو نہیں ہوئی جیسے ہی رقل نے سنا کہ مسلمان مدینے سے اپنے نبی کی قیادت میں چل پڑے ہیں تو تبوک سے دم دبا کر بھا گیا ایک آدھی دنیا میں مسلمانوں کے روب و حیبت ڈر و خوف کا پیغام پہنچ گیا کہ مسلمان وہ قوم ہیں کہ قیسر روم حرقل بھی دم دبا کر بھا گا ہے ان سے بچ کر آدھی دنیا میں مسلمانوں کے روب و حیبت کا ڈنکا بجا ہے لیکن عیسائی تو بھاگ گئے اب منافقین تھے جو نہیں ساتھ آئے تھے ان کو بڑی سختی کے ساتھ بیان فرمایا قرآن کریم کا ایک انداز ہے آیات کا کہ بیان کا اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کو جو ڈاٹ پلائی ہے ان کی گمراہی کو جو بیان فرمایا ہے ان کے نتیجوں کو جو بیان فرمایا ہے ان آیتوں کا ہم توازن اگر دیکھے اس کا اعتدال اگر دیکھے تو اللہ رب العزت نے جہاں دس آیتوں میں دو جگہ پر دنیا کفر کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تو آٹھ آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا یہ قرآن کریم کے بیان کا انداز ہے جہاں کہیں ساری آیتوں کا ہم جائزہ لے لے مسلمانوں کے علاوہ کافروں کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں بیس فیصد کفار کا تذکرہ ہے جس میں کافر مشرق اہل کتاب سب شامل ہے تو سی فیصد میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا یہ منافقین کے ساتھ رب تعالیٰ کی سخترین ناراضگی اور دشمنی کا انداز ہے ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ منافقوں کی بات مت کرو یہ تو سب سے بڑی مسئبت ہے جب تک مسلمان منافقوں سے اپنے پیچھا نہیں چھوڑائیں گے نہ یہ دنیا کی ترقی کر سکتے ہیں نہ دین کی ترقی کر سکتے ہیں جن جن قوموں نے اپنے اپنی قوم کے منافقوں سے پیچھا چھوڑایا ہے پھر ان کو ترقی سے کسی نے نہیں روکا ہے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ جب حماس مسلسل شکست کھا رہا تھا یہودیوں کے مستقل حملے ہیں اور بیت المقدس پر آئے دن ان کے تالے اور مسلمانوں کو نمازوں سے رکنا اور جمعہ میں بھی جس کو چاہا اجازت دیا جس کو چاہا روک دیا یہ سارے مسائل رہے پھر قائد نے بڑے بڑے چوٹی کے آفیسرز کو لائن سے جمع کر کے بغیر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کسی اشارے و اعلان کے اپنی گن نکال کر بڑے بڑے چوٹی کے آفیسرز کو شٹ کر دیا جگہ پر ختم کر دیا انہیں جیسے ہی وہ ختم ہوئے ہیں سارے فلسطین میں نعرے تکبیر کی آواز گنجی ہے نعرہ گنجا ہے اس لیے کہ منافقین سے انہوں نے پیچھا چڑھایا پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے باہر نکالا یہودیوں کو تو یہ منافقوں کا طریقہ یہ منافقت مسلمانوں کی نہائے سنگین ترین ہے جب تک یہ بیچ میں رہیں گے تب تک اپنی آبادی اپنی آزادی اپنی ترقی بھول جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جو نرمی کا رویہ اختیار کیا تھا ہماری مولوی دنیا وہ آیتیں سناتی ہے وہ آحادیث سناتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے میں تھے اور غلبے کے ساتھ آپ ان کی سازشوں سے بچ سکتے تھے وہ نقصان پہنچائیں گے بھی تو کتنا پہنچائیں گے غلبہ تو بہرحال باقی رہیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ پورے آسباب و آلات کے ساتھ پورے غلبے کے ساتھ تھے وہ دبے کچلے تھے منافقین اس غزوے تبوک کا نام غزوے فازحہ بھی رکھا گیا ہے اس لیے کہ منافقین کی ظلت و خاری اور فضیحت کی ایسی شاندار مثال اس غزوے میں پیش کی گئی آپ پیارے آقا کے جانے کا وقت ہے آپ کے وسال کا وقت ہے منافقین کا کچھا چھٹا تو کھلنا ضروری تھا اس غزوے سے پہلے آپ برداشت کیے جا رہے تھے ہم بھی وہی احادیث بیان کرتے ہیں اور منافقین کو برداشت کرو ہم تو ابھی اٹھے ہی نہیں ہیں پیارے آقا تو غلبے میں تھے آپ منافقین کو برداشت کر رہے تھے کہہ رہے تھے جب فاروقعظم کہتے ہیں پیارے آقا اجازت دیجئے سر قلم کر دو اس منافق کا اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو مرواتا ہے اس لیے برداشت کیے جا رہے ہیں پھر بھی نام متعین تھے حضرت حزیفت بن الیمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول صحابی ان کے پاس سارے منافقین کی لسٹ تھی سب کے نام لکھے ہوئے تھے اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم منافقین کو سہے جا رہے ہیں برداشت کیے جا رہے ہیں اب منافق منافق کے لفظ ہو رہے ہیں اس پر بھی اعتراض ہوں گا بھئی منافق کو کون پہچان سکتا ہے کہ کون منافق ہے تو اس کی تشریفی سمجھ لیجیے منافق دو ہوتے ہیں ایک عقیدہ کا منافق ایک عمل کا منافق عقیدہ یعنی اندر تو کفر رکھنا باہر اسلام کا اظہار کرنا یہ عقیدہ کا منافق یہ تو صرف پیارے آقا جانتے تھے وہ اس لیے کہ دل کی بات اللہ جانتے ہیں جو جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ کو بتلائی جاتی تھی اب پیارے آقا نہیں جبرائیل امین کی آمد نہیں عقیدہ کا منافق کون کوئی نہیں جان سکتا لیکن عمل کے منافق قوم ملت کے منافق شریعت متحرہ کے منافق اندر کچھ باہر کچھ ملت کو بیج دیا شریعت کا سعودہ کر دیا اللہ کے حکامات میں تحریفات کیے جا رہے ہیں پھر بدل کیے جا رہے ہیں یہ صورتحال مسلمانوں کے قائدوں کا سعودہ کر رہے ہیں ان کی امت کا سعودہ کر رہے ہیں جس نے ان کے خلاف مو کھولا ہے بس اس کی زبان گنگ کر دی ہے چھپ کر دیا ہے اور پھر یہ منافقین برسر اقتدار ہے وہ شہزادہ بن سلمان جس کا نام اتنا پاکیزہ نام نام جوڑنا اس سے ہمارے لئے شرمہار کی بات وہ سلط یعنی سلطان والی مملکت سعودی عرب سلمان بن عبد الملک کا بیٹا شہزادہ بن سلمان اس کے خلاف اس کی کارستانیوں کے اس کی سازشوں کے خلاف امام حرم جب سنا رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ اس کی یہ سازشیں اور بدماشیہ ہیں صورتحال کیا ہوئی بس اب قید خانے میں ڈال دیا ہے یہ تو ابھی کا واقعہ ہے ورنہ تو ایک طویل زمانے سے جب سے یہ بیٹے ہیں بددو جنگلوں سے اٹھ کر کرسیوں پر آئے ہیں یہ آل سلول یہ منافق لوگ جب سے یہ آ کر بیٹے ہیں تب سے صورتحال یہ ہے کہ حق کی زبان گنگ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہاں کی وہ صورتحال ان کی سیاست دیکھ کر ہمارے ہیبریٹ اور بوائلر یہ بھی وہی کرتے ہیں کہ جس نے مو کھولا ہے بس اس کی زبان کیسے گنگ کی جائے کیسے انہیں خاموش کر دیا جائے وہ تہقانوں کے اندر ڈال دیتے ہیں موت تک سورج نظر نہ آئے یہ بھی قید خانوں تک پہنچا دیتے ہیں ایسی عجیب و غریب صورتحال محمد بن سلمان اس کا نام ہے محمد کیسے نام لیا جائے اس کا شہزادہ بن سلمان کہا کرو اسے محمد مت کہا کرو شہزادہ بن سلمان اس کی یہ صورتحال غرض یہ کہ یہ منافقوں کے ساتھ ہمارا نرمی کا رویہ وہاں کے استمبات و اشتہادات کے انداز میں ہرگز منافقوں کو برداشت نہ کیا جائے جب ان سے پیچھا چھوڑایا جائیں گا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ویسے پیچھا کب چھوٹا ہے ان سے حضرت امام مہدی کی آمد کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد نفاق ختم ہو جائیں گا منافق کا کفر کھل جائیں گا مخلص کا خلوص غالب آ جائیں گا جب تک تو مصیبت ہے لیکن آگے بڑھنا ہے مسلمان کو اپنا فریضہ انجام دینا ہے انشاءاللہ غزوِ تبوک اور اس سے متعلق مزامین اگلے رکو میں بیان کیے جائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمائل اتا فرمائیں قرآن مزامین سے استفادے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ان آیت مبارکات کو ہماری آنکھیں کھولنے کا سامان بنائیں ذریعہ و سبب بنائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ علیہ و بحمدک